بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لین اسلامی ٹیوٹر جنرل میں خوش آمدین میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبرک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و افیس ہوں گے میری بہن اور بھائیو آج کل بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہر کوئی بیٹے کی خواہش رکھتا ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شادی کے بعد ان کے ہاں پہلا بیٹا ہو لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور بیٹوں کے مقابلے میں ماں باپ کی زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں اگر بیٹا اللہ پاک کی نعمت ہے تو بیٹیاں بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہیں تو ہمیں اللہ پاک کی اس رحمت سے کبھی بھی مون نہیں پھیرنا چاہیے اگر آپ کے صرف بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں کو بھی وہ حقوق دیں جو آپ بیٹوں کو دیتے ہیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ بیٹیاں آپ کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر میوس نہیں کریں گی تو آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اپنی تمام بہن اور بھائیوں کے لئے عمل ہے یہ بہت خاص اور سپیشل وظیفہ ہے جن میری بہن اور بھائیوں کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں اور وہ بیٹوں کی خواہش مند ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو آج یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ایک خوبصورت بیٹے سے نواز دیں گے یہ بہت سے لوگوں کا عزمائہ ہوا وظیفہ ہے جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ پاک نے انہیں بیٹا ہی دیا ہے بیٹے کے حصول کے لئے جو آج کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے سات نفلی روزے رکھنے ہیں اور روزانہ افطار کے وقت انہوں نے اللہ پاک کا یہ نام یا مصورو یا مصورو اس نام کو اکیس دفعہ پڑھنا ہے اول اور آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروت پاک پڑھ کر اور پانی پر دم کرنا ہے اور پانی جو ہے وہ آپ نے اپنی بیوی کو پلانا ہے روزانہ اور اگر بیوی کا روزہ ہے اگر آپ کی زوجہ کا روزہ ہے تو وہ بھی اسی پانی سے روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتی ہے انشاءاللہ اتالہ یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کو بہت جلدی نیک بیٹا جو ہے وہ عطا کریں گے اور یہ سات دن کا وظیفہ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری جو بہنیں ہیں جب وہ پیریڈز سے فارغ ہو جائیں جب ان کے منسیز ختم ہو جائیں تو منسیز سے فارغ ہونے کے بعد گسل کر کے جہے حضب تفیق جہے وہ صدقہ خیرات کریں یعنی گیارہ دن تک انہوں نے روزانہ جہے وہ کچھ نہ کچھ حضب تفیق جو صدقہ خیرات ہے وہ کرنا ہے اور ساتھ کرنا یہ ہے کہ سورہ توبہ جہے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروچی پڑھ کر گیارہ دن تک جہے توبہ جہے آپ نے پڑھنی ہے گیارہ دن تک اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے سورہ الانبیاء کی یہ آیت ہے آپ نے ایک سو مرتبہ ہر نماز کے بعد جو ہماری بہنیں ہیں جو کہ بیٹوں کے خواہش مند ہیں تو انہوں نے ہر نماز کے بعد گیارہ دن تک اس آیت کو پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ اس کے ساتھ کرنا یہ ہے کہ گیارہ دن تک میاں اور بیوی روزانہ سورہ کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اوٹینہ کل کیاوسر فسل لیل ربی کا ونہر انہ شانیہ کا خوال ابتر سورہ کوسر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ گیارہ دن تک ایک سو ایک مرتبہ روزانہ دونوں میاں بیوی نے جہے وہ روزانہ پڑھنا ہے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جہے آپ نے ایک اور عمل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کرنا ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ہر جمعہ کو یعنی ہر جمعہ کو اگر اللہ پاک کا یہ نام یا باریو یا باریو اس نام کو جو ہے صرف دس مرتبہ ہر جمعہ کو بیٹے کے حصول کے لیے میاں یا بیوی شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی اگر ہر جمعہ کو صرف دس بار یا باریو پڑھ لیتا ہے یا پڑھ لیتی ہے بیٹے کے حصول کے لیے تو اللہ پاک بہت جلدی بیٹے کی جو خوشی ہے وہ عطا کر دیں گے تو یہ آج کا جو میں نے آج جو آپ کو وضائع بتائیں میں سے کوئی ایک وظیفہ بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو میں کوئی گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوبصورت بیٹے سے نواز دیں گے تو ہم اللہ آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کے لازمی شیئر بھی کریں جزاکو